سب سے پہلے آپ کو مسلم سمودائے کے ہیتوں کی بات کرنے والے آل انڈیا مسلم پاسنل لاؤ بورڈ کے پروکتہ مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی کی باتیں سنواتے ہیں جو مہاراش چناؤں سے ڈلی پر ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں اور اگر مہاراش میں ان کو شکست ہو گئی تو اطلاعات کے مطابق ڈلی سرکار بھی بہت دن تک نہیں ٹھہر پائے گی تو ہمارا نشانہ صرف مہاراش سرکار نہیں ہے بلکہ مرکزی حکومت ہے اور ملک کا مستقبل ہے آپ کو مسلم ہیتوں کی بات کر کے اکثر چرچہ میں رہنے والے نومانی صاحب کی باتوں کا مرم سمجھانے کے لیے تین دن پیچھے لوٹتے ہیں تب انہوں نے مہا وکاس اگھاری کے دو سو انہتر امیدواروں کے سمرتھن کا اعلان کیا تھا حالانکہ مولانا سجاد نومانی نے ایم پی اے کے جن دو سو انہتر امیدواروں کے سمرتھن کا اعلان کیا تھا ان میں مسلمانوں کے علاوہ مراتھا، او بی سی، ایسی ایسٹی جیسے ورگوں کے امیدوار بھی تھے لیکن وشف ہندو پریشت نے مولانا کی نیت پر سوال اٹھایا اور موقع کی تاک میں بیٹھی بی جے پی نے مدہ لپک لیا جس پرکار کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے لوگ سبا کے چنو میں بی جے پی کا سمرتھن کیا ان کو ڈھونڈو اور ان کا دانا پانی بند کرو ان کو سوشل بیک آٹ کرو آگے وہ کہتے ہیں کہ ووٹ جہاد کرو ہمارے ووٹ جہاد کے آلہ سپا سالار یہ شرط پوار جی ہے دو ٹھاکرے جی ہے یہ راہول گاندھی ہے کس پرکار کی راج نیتی چل رہی ہے راج نیتی میں پولرائزیشن کے لیے اس طرح پر جانا ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا دیبیندر فرنویز کا یہ بیان ووٹ جہاد بنام دھرم ید کی اسی گڑی کا حصہ ہے جس میں ایک حصہ چودہ نمبر کو ممبئی میں پردھان منطری کی ریلی والے دن سامنے آیا تھا مہاراشتو کے اپ مکتہ منطری دیبیندر فرنویز نے ریلی سے ہی ایم وی اے کی خلاف زورداروار کیا تھا ایم وی اے کو علیمہ بوڑ کی طرف سے دیئے گئے شرطوں کے ساتھ سمرتھن کا ذکر کیا ویرودھی کٹ بندھن پر دھرمی کرن کا الزام لگایا اور ووٹ جہاد بنام دھرم ید کا نارا اچھال دیا دھو ٹھاکرے جننا ہے شرط پوار جننا ہے مدھا سوال کانگریس لائے ارے اولے مانچا سترہ ماغلیاں ماننے کرتا نا تمہیں تیہاں واسلیاں ہوتیا کا تیہاں تلی ایک ماغلی جی مہا وکاسا گاڑی نی ماننے کیلی تیہاں ماغلی اچھیاں دون ہزار بارہ تیہاں دون ہزار چووویس یا مہارا شرط جہوڑیاں دنگلی گھڑ لیا تیہاں دنگلی مدے جہوڑے مسلمان آروپی ہے تیہاں سگایا آروپی نا ایکاں زھٹیات سوڑن دیا اسی کے ساتھ مددہ راج نیتی کی اس پیچ پر پہنچ گیا جس پر بی جے پی اکثر ویرودھیوں کی چناوی گلی اکھاڑتی رہی ہے یہ بات شرط پوار سمجھ گئے اور ناگپور سے بی جے پی کو جواب دے دیا کہ وہ جیہاں کی بات دیو نے فردی سکھی زیریف خاتھی کو یہ فتح لگا ہے کہ مہاراستہ کی جنتہ ان کو سمجھتن دینے کے بھول میں نہیں بی جے پی کو جواب دے کر شرط پوار نے دھروی کرنے کی گنجائش ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ہیدراباد سے نکل کر ممبئی کی گلیاں چھان رہے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اکبر اتین اوویسی نے سارے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا تھانے کے ممبرہ میں چھوٹے اویسی نے ایک ہونے کی بات کی اور ویرودھیوں کو مقابلے کے لیے للکار لگانے لگے یوگی کہہ رہے ہیں کہ بٹوگے تو کٹوگے نرندر موڈی کہتے ہیں ایک ہے تو سیف ہے بریلیوی ہے دیوبندی ہے شیعہ ہے میمن ہے جماعت اسلامی کے ہو ایک تاکہ کچھ ایسی ہی پکا ممبئی کی مسجدوں سے بھی ہو رہی ہے شکروار کو جمعے پر ہوئی گرمہ گرم تقریر ماہر کو پہلے ہی نیا رنگ دے چکی تھی یہ دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل ارشد مدنی کے بھتیجے سید حسن مدنی ہیں تقریر میں بات تو نبی کے گستاخوں پر ایکشن کی کر رہے تھے لیکن نشانہ کہاں ہیں یہ سمجھنے والے سمجھ گئے اور اسی کے ساتھ مہراشٹو کی راجنی تھی بوٹ جہاد بنام دھرم یدھ کے راستے پر ایک قدم اور آگے نکل گئی حالانکہ اس سے ہونے والے دھرمی کرن کا اثر کیا ہوگا کسے پائدہ ہوگا کسے نقصان ہوگا اس کا آقلن سب اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں کوئی بھی ویکتی کوئی بھی سنگٹھن اگر غلط کرتا ہوا پائے جاتا ہے تو دیش کا قانون ہے اس قانون کے تحت کاروائی ہوتی ہے کہاں اگر کسی کے خلاف کہیں کوئی شکایت آتی ہے وہ ویکتی ہو یا سنگٹھن ہو تو تب دیکھا جائے گا کیا قانون ہے جس کے تحت کوئی کاروائی ہو سکتی اور اب بی جے پی ویدھان سبہ چناؤں میں ایک بار پھر ووٹ جہاد کی بات کر رہی ہے جسے اس کے گروہ دھی خارج کر رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو جمعیت علماء ہند کی ممبائی یونٹ کے اتھاکش مولانا حاجی صراج الدین خان کی بات سنواتے ہیں سوال ہے کہ اگر مسلمانوں نے ان اپیلوں پر وپکش دھڑے کے لیے ایک مشت ووٹ کیا تو بی جے پی کی پریشانی بڑھ سکتی ہے مہاراشتو کے ساٹھ فیدھان سبہ سیٹ ایسی ہیں جہاں مسلم ووٹر 15 فیصد سے ادھک ہیں 38 سیٹ ایسی ہیں جہاں مسلمان ووٹر کم سے کم 20 فیصد ہیں 15 سیٹوں پر مسلم آبادی 30 فیصد یا اس سے ادھک ہے 6 سیٹ ایسی ہیں جہاں مسلم ووٹر قریب 40 فیصد ہے نو سیٹے ایسی ہیں جہاں مسلمان ووٹر چالیس فیصد سے ادھک ہے یوں تو دیش کا ووٹر اپنے مددے خود تیہ کرتا ہے اور انہی کے حساب سے ووٹ بھی کرتا ہے لیکن مہاراشتر ویدھان سبح جناؤں میں اگر مسلم ووٹر نے اس بار کے لوگ سبح جناؤں کا پیٹرن فالو کیا تو بی جے پی کے لیے معاملہ بگڑ سکتا ہے کیونکہ اس جناؤں میں مسلم ووٹرز نے مہا یوتی کی جگہ مہا وکاس اگھاری کا ساتھ دیا سروے ایجنسی سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس بار کے لوگ سبح جناؤں میں مہاراشتر میں چوہتر فیصد مسلمانوں نے ویپخش کے انڈیا گھٹ بندن کا ساتھ دیا جبکہ انڈیا کو صرف بارہ فیصد مسلم ووٹر ملے اثر جناؤں نتیجوں پر صاف دکھائی دیا ارتالیس سیٹ والے مہاراشتر میں انڈیا سترہ سیٹ پر سمٹ گئی جبکہ انڈیا گھٹ بندن نے تیس سیٹے جیتی اس چناؤں میں انڈیا کو چوبیس سیٹوں کا نقصان ہوا جبکہ انڈیا گھٹ بندن کو پچیس سیٹ کا فائدہ ہوا یہی وجہہ ہے کہ مسلمانوں سے ایک طرفہ ووٹ کی اپیل کو بی جے پی ووٹ جہاد کہہ رہی ہے اور اس کے جواب میں دھرم یدھ بٹوگے تو کٹوگے اور ایک ہیں تو سیف ہیں جیسے نارو کی مدد سے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس کے سیوگی دلوں نے دھرم کے آدھار پر باٹنے کی کوشش کی ہے وہ بھی کلت ہے یہ ہمیں ایک رہ کر اپنے دیش کو ایک سمرد بھارت بنانے کا سمرد مہاراشتر بنانے کا جو مشن ہے اس میں آگے لگنا چاہیے چناؤں چاہے کہیں کہو ہارجیت میں بھاونات مکمدے سب سے بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں ووٹ جہاد بنام دھرم ید کے سیاسی لڑائی میں کس کی بھاونایں کس کے ساتھ جڑتی ہیں اور کس کا بیڑا پار کرتی ہیں یہ تیس نومبر کو تیہ ہو چائے گا